اس پاگلپن سے بچایا ہے اس لئے بچایا ہے کہ کڑوں صدا تنکی رکھواری اور جم بالک راکھیں مہتاری تو میرے بچے ہو اس لئے میں نے تمہیں بچایا ہے سمحل لیا ہے کیونکہ تم بھول کر رہے تھے یہ میں جانتا ہوں کہ بچوں سے ہی بھول ہوتی ہے بس انتر اتنا تھا کہ کام کو جیتنے کا عویمان کا چسمہ تمہارے آنکھوں پہ لگا تھا اس لئے تم ماں کو ماں کی درشتی سے نہیں دیکھ پائے پہچان نہیں پائے کہ یہ ماں ہے اس کو تم کیول بس موہنی کے روپ میں دیکھے ہو ماں کے روپ میں نہیں دیکھ پائے اس لئے میں کہتا ہوں کہ بھگوان کی سرن میں صدا رہو گی اگر گلتی بھی ہو جائے گی کبھی گن دوست سے بنا شریر ہے نہ یہ گلتی بھی کرے گا تو بچائے گا کون جلدی بولو بھگوان بچائیں گے اند نیاس چنتی انتو مام یہ جنہ پری اپاستے تیسام نتیا ویوکتانام یوگک کھیمم بہامیہم اند نبھاؤ سے جو بھگوان کے چرنوں میں سمرپت ہو جاتا ہے بچاتا کون ہے اسے یوگک کھیمم بہامیہم بھگوان بچاتا ہے اس لئے بولو نارد تمہارا بیوائے گلت ہو رہا تھا کی نہیں کہیں مہاراج بلکل گلت ہو رہا تھا اب سمجھ میں بات آگئی آپ نے بڑی کرپا کی ہے لیکن وشنات کا بیوائے بھولے بابا کا پارواتی کے شات ہو رہا ہے اور تمہیں پتا ہے راو سائیڈ میں جو ستی تھی نا وہی پارواتی ون کے اوترے تھوئی وہی ستی جو ہے پارواتی ون کے اوترے تھوئی ہیں تو پہلے بھی وہ پتنی تھی سیو جی نے ان کا برن کیا تھا اور جب یہ اپنے شریر کو انتیم استطی میں لے گئی مہا پریان کی استطی میں لے گئی تو ستی مرت حریشن بر مانگا جنم جنم سیو پد انہوں نے بھگوان سیو کو ہی پتی کے روپ میں مانگا اس لئے آج اور مجھ سے مانگا تھا چونکہ مانگا مجھ سے تھا اس لئے میں پہل کر رہا ہوں بولو کس سے مانگا تھا مجھ سے جنم ستی مرت حریشن حریمانی نارائن بولو ہیں نارائن کی نہیں تو کس سے مانگا تھا مجھ سے مانگا تھا اور مجھ سے مانگا تھا تو میں نے وچن بھی دے دیا تھا اس لئے آج میں اس وچن کو پورا کر رہا ہوں کئی بھاؤ ہیں اس میں سمجھ میں بات آئی کی نہیں بہت بھاؤ ہیں اس لئے میں پورا کر رہا ہوں نارد اب مدھیستہ تمہیں کرنی ہے نارد جی بولے بالکل پراؤ سمجھ میں بات آگئی اب کبھی بھی چرچہ ہی نہیں کروں گا بیوائے کی بندہ ہی آج پتا چلا ہمارا دماغ کھل گیا کہ گلتی تو میں کر رہا تھا بہت بڑی گلتی کر رہا تھا لیکن آپ کا بالک ہوں آپ نے سمال لیا اب یہ کبھی جندگی میں ہوگا نہیں نہ میں کبھی دہراؤں گا نہ کبھی کہوں گا کہ میرا بیوائے کیوں نہیں ہونے دیا آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا اس لئے بیوائے بگوان نے روکا ہے بچایا ہے نارت کو بچایا کی نہیں بچایا گلتی ہو رہی تھی بس انتر اتنا ہے کہ وہ وشو موینی کے روپ میں مایا نے اپنا میک اپ کر لیا تھا روپ آنتر ہو گیا تھا نارت جی نہیں پہچان پائے پہچان نہیں پائے بس اتنی بڑی بھول ہے ہے نہیں کبھی کبھی بچہ ہٹ کرنے لگتا ہے نا جیسے بیٹا پیدا ہوگا اس کے بعد تھوڑا ہوش آیا کھیلنے لگا بہت چیت کرنے لگا اب بہت چیت کرنے لگا تو پتی پتنی دونوں بچے کو سمال رہے ہیں ہلا رہے ڈھولا رہے چلا رہے کہتے ہیں آو 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 چھوڑ دیا آو 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 تو ہاتھ چھوڑ دیا وہ آ رہا آ رہا گرنے لگتا تو پھر اٹھانے لگتے ہیں اسی بیچ میں سادی کا الوم آ جائے سادی کا الوم الوم میں اب وہ بچہ آ جائے ممی یہ کون کہ یہ میں ہوں یہ کون یہ تمہارے پاپا ہے اچھا ممی میں کیوں نہیں ہوں اب وہ تو اگیانی ہے کیوں بھائی اگیانی ہے کی نہیں اب وہ کیا کہے گا اگیانی ہے وہ اس کو اتنا گیان ہے کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے میں یہاں ہو کیسے سکتا ممی میں کیوں نہیں ہوں تو ممی کہتے ہیں چل رکھو سکتا ہے album کو ہے نا صدی اسی بات یہ ہے کہ بھگوان نے اپنے بالک کو سمالا ہے کیا ہے سمالا ہے اگیانتہ میں یہ decision ہو رہا تھا اس لئے اس میں انتہ لینے کی آوشکتہ نہیں ہے بھگوان نے سمالا ہے لیکن یہاں بھگوان اپنے وچن دیئے ہوئے وچن کا پالن کرنے کے لئے بھگوان سیو کو ویوش کر رہے ہیں انرود بھی کر رہے ہیں اور آدیش بھی دے رہے ہیں اب بھگوان سیو نے ایک بات کہی کہ مہاراج آپ کا آدیش ہے میں شروع دھاری کرتا ہوں لیکن بیوستہ کون کرے گا بھگوان نے کہا بیوستہ میں کروں گا میں ساؤدھان بیدھان بنانے والا بھگوان ہے اس کو پورا کرنانے والا بھی بھگوان اس بات کو اس قطعہ سے نڈرہ لے لو اس لئے گھر میں بیٹی کا جنم ہو جائے تو کبھی یہ چنتہ نہیں کرنا چاہیے کہ اب سمجھ سے آگئی بیوائی کیسے ہوگا کیونکہ بیٹی کو بھیجنے والا اس بیدھان کو بنانے والا کون ہے بھگوان اور اور یدی بھگوان نے بیدھان بنا کر کے بیٹی کو بھیجا ہے تو چنتہ چھوڑ دو اس بیٹی کے بیوائی کا بیدھان بھی بھگوان پورا کرے گا ہمیں چنتہ کرنے کی آوست سکتا نہیں ہے بس کیونکہ ہمیں مدھیستہ کرنی ہے کیا کرنی ہے مدھیستہ کرنی ہے پاربتی جی کا جن ہوا ہوا کی نہیں ہوا ہیمانچل کیا ہوا ہیمانچل جی ایک اوہار گئے سنکر جی کیا جلدی بولو کتھا سنتے ہو رامائن میں پڑتے ہو گئے ہو تو بتا دو جرہ ایک دن بھی گئے ہو نارد جی نے پہل کی بھگوان نے سویم جا کر پہل کی سارا بیدھان نارد جی نے بھگوان نارائن نے دونوں نے ملکے بنایا بولو بنایا کی نہیں بنایا اور بیوائی اتنا بھگوان سارا منگل میں اب سن لیجئے یہ پر یہ گڑی اوڑی کیا رکھی تھی گایا وہ بھی بھگوان کیا ہے کہ تم لوگ تو دیکھتے رہے تو ہم کو تو اسی میں دیکھنے پڑتا ہے اب یہ گھنٹا ہے کیوں ہے گھنٹا کی نہیں کیونکہ ابھی تو سات بجائے نا چنتہ مت کرو بہت آنند آئے گا اور ایک ایک شبز جیون کے لئے اپیوگی ہوگا ایک ایک بھاؤ تمہارے جیون کو شمبل پردان کرے گا یہ مہت پور باتیں ہیں شادھارن نہیں ہیں بس کیول تمہیں تو من آپ مہت کسی نہیں کیا کیوں ہو گیا بھوت پریت بولے کی ہمیں امانگل اور جو منگل کے بھون ہے منگل بھگوان بھشنو وہ بیوستہ میں ہے تو جہاں منگل بھگوان بھشنو بیوستہ میں ہوگے وہ امانگل کیسے جائیں گے کیسے جائیں گے